موسیقی نمشکار سواغت ہے آپ کا ٹوڈیز کی ایک اور پرستوطی میں آج کی جو پرمک خبر ہے اس کو سن کر کے آپ کو بہت ہی عجیب لگے گا ایک طرف بولی ووڈ پاکستان کے آرٹسٹس کو اپنے بھائیوں اور بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے دوسری طرف پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج رینٹروڈیوس کیا ہے ایک بین ہندوستانی فلمیں اور ٹیلیویجن شوز جو ہیں اب پاکستان کے لوکل چینلز پر پروڈکاسٹ نہیں کیے جا سکتے وہاں کی اچھتم عدالت جب ایک کیس سن رہی تھی وہ کیس جو یونائیٹڈ پروڈیوسرز اسوسییشن نے دائر کیا تھا پاکستان کی اچھتم نیائیل میں کی پاکستان میں ہندوستان کے بنے ہوئے فورن کنٹنٹ چینلز پر نہیں دکھائے جانے چاہیے تو اس کو کرتے سمیں پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں میاں ساخب نصار انہوں نے یہ آدیش دیا ہے کہ سارے ہندوستانی کنٹنٹ امیڈیٹلی شٹ ڈاؤن کیے جانے چاہیے اور صرف وہ چیزیں دکھائی جانے چاہیے جو ہندوستان کو نیچہ دکھا سکے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک طرف ہمارے ڈائمز کو بننا روکنا چاہتا ہے اور ہم ان کے چینلز کو بھی نہیں روک سکتے ایسا کیسے ہم روکیں گے دوہزار سولہ میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی پرما جو ہے اس نے ایک بین کیا تھا ہندوستانی کنٹنٹ کو ائر کیے جانے پر وہاں کے لوکل ٹیلیویجن اور ایف ایم ریڈیو چینل پر لیکن لاہور کے ہائی کورٹ نے دوہزار سترہ میں جو ہے اس بین کو ہٹا دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس پر پاکستان گورنمنٹ کو کوئی آپتی نہیں ہے اس لئے یہ بین صحیح نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم جو وہاں سے پاکستانی آرٹسٹ کو لاتے ہیں پاکستانی گیتوں کو لاتے ہیں پاکستانی تمام چیزوں کو انوالو کرتے ہیں اپنے فلم انڈسٹری میں اس سے انہیں روائلٹی ملتی ہے ہر بار جبکہ آپ ایک پاکستانی سنگر کا گانا سنتے ہیں تو وہ روائلٹی جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے اندر جاتی ہے اس روائلٹی کو جب وہ انکم ٹیکس میں اپنے دکھلاتا ہے تو انکم ٹیکس بھی دیتا ہے اس پیسے کے اوپر آپ کے جو پیسہ آپ یہاں خرچ کر رہے ہیں اس کا انکم ٹیکس وہاں وہ آدمی اس پیسے کو ٹرانسفر کر کے پاکستان انکم ٹیکس دے رہا ہے پاکستانی سرکار کو اسی انکم ٹیکس کے پیسے سے گولیاں خریدی جا رہی ہیں جس گولی سے بارڈر پر آپ کے تمام جو ہیں یہ جو ہمارے پیارے سپاہی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں تو ایک طرح سے بولی وڈ جو ہے وہ فنڈ کر رہا ہے پاکستان کی آرمی کو دیکار ہے اس طرح کی مانسکتہ پہ دیکار ہے اس طرح کے پریم پہ ایک ایسا پریم جو گہروں کے لیے تو اچھا ہے لیکن اپنوں کے لیے موت بن جا رہا ہے بولی وڈ کو شرم آنی چاہیے صرف می ٹو نہیں اس ٹو نام کا بھی ایک آندولن چلنا چاہیے جہاں ہندوستانیوں کو جو ہے ایک ایسا محول کریئٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان گھٹنے پر آ جائے اپنے اور اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کر پائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی آرٹسٹ کو لے کر کے آنا ان کو پیسے دینا ان پیسوں سے گولیوں خرید جانا ان گولیوں سے جہاں ہندوستانوں کے آرمی کے آدھ لوگوں کو مارا جانا یہ ساری چیزیں اچھت ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو کرپیا آپ بند کریں ایسی فلموں کو دیکھنا جن کے میں پاکستانی آرٹسٹ ہوں اور آپ جو ہے بند کریں ایسی چیزوں کو دیکھنا جو ایسی چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں مائیوان پمسنہ یہ ہے ٹوڈیز اور آپ ہمارے پیارے ترشک دھنیواد